بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ خواب کے اندر اخروڑ دیکھنا کیسا ہے علامہ ابن سلیم رحمت اللہ علیہ نے خواب میں اخروڑ دیکھنے کی تقریباً بارہ مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلاً خواب میں اخروڑ دیکھنا اخروڑ سے تیل نکالنا اخروڑ کا درخت دیکھنا کڑوہ اخروڑ کھانا خواب میں درخت سے اخروڑ توڑنا اور اخروڑ چننا وغیرہ اگر آپ بھی ان صورتوں میں سے کسی صورت کی یا ان کے ساتھ ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر کشرس خواب کے اندر اخروڑ کا درخت دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کو تجارت میں فائدہ ہوگا اختیار حاصل ہوگا اگر کشرس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ اخروڑ کے درخت پر چڑھ گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کو کسی بخیل سے واسطہ پڑے گا اگر کشرس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ اخروڑ کے درخت سے اتر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص کسی بخیل آدمی سے تعلق ختم کرے گا اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ اخروٹ کے درخت کے نیچے گر کر مر گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کو کسی بخیل آدمی یا کسی حکمران کی جانب سے جان لیوہ تکلیف پہنچے گی اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ اخروٹ کے درخت سے اخروٹ توڑ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کو مشکت سے مال ملے گا اگر کشس خواب کے اندر اخروٹ کے باغ سے اخروٹ چن رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کو کسی عورت سے مال ملے گا اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ اخروٹ سے کھیل رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص حرام مال کمائے گا اگر کوئی عورت خواب کے اندر اخروٹ دیکھتی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس عورت کی عمر لمبی ہوگی اگر کشس خواب کے اندر ٹوٹا ہوا اخروڈ دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کو سہولت اور آسانی کے ساتھ رزق ملے گا اگر کشس خواب کے اندر اخروڈ سے تیل نکالتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کو کاروبار میں نفع ہوگا یہ شخص کسی کنجوز بخیل سے کچھ حاصل کرے گا اگر کشس خواب کے اندر کروا اخروڈ کھاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص حرام مال پائے گا فضول خرچی کرے گا اور نقصان اٹھائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لئے ہمارے خوابوں کو باعث رحمت اور برکت بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ